سنان تیرمیزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درج ہے کہ متقبرین یعنی گھومنڈ گھومنڈ کرنے والے انہیں قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چینٹیوں کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا زلت ہر طرف سے ان کے اوپر چھا رہی ہوگی اور پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف خانگ دی جائیں گے جس کا نام بلس ہے اس پولس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ جلائے گی اور وہاں وہ جہنمیوں کے زخموں کی دھون اور ان کی پیپ پیئیں گے ان الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان ججیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان بلا تساعر خدک لنناس ولا تمشی فی الارد مرحا اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر اور نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا لقمان اپنے بیٹے کو اسلامی قدروں کا لحاظ رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ مقاطب سے مو پھلا کر گردن اونچی کر کے تکبر سے بات نہ کر یہاں لفظ استعمال ہوا سعار کا سار ایک مرس ہے جو اونٹ کو لاحق ہو جاتا ہے جس کے باعث وہ اپنی گردن اکڑا کر اونچی ایک طرف کر لیتا ہے اس لفظ سے تکبر گھومنڈ کا استعارہ لیا گیا ہے دراصل تکبر اور گھومنڈ وہ ہے جو انسان اپنی بڑائی کے لیے لوگوں کو دکھلاتا ہے مختال ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے تئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو اور فخور سے مراد ہے دوسروں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا انسان کی چال میں اکڑ اور اتراہت اس فقط پیدا ہوتی ہے جب اس کی دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے اور وہ دوسروں کو اپنی بڑائی کو محسوس کروانا چاہتا ہے اس آیت مبارکہ میں چند اہم معاشرتی برائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کو ہر ایک کے ساتھ بڑی آجیزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے اللہ عز و جل کو تکبر کرنے والا شخص انتہائی ناپسند ہے سنان تربیزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درج ہے کہ متکبرین یعنی گومنڈ کرنے والے انہیں قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چینٹیوں کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لائے جائے گا زلت ہر طرف سے ان کے اوپر چھا رہی ہوگی اور پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف خانگ دی جائیں گے جس کا نام بولس ہے اس بولس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ جلائے گی اور وہاں وہ جہنمیوں کے زخموں کی دھون اور ان کی پیپ پیئیں گے مسلم کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ اپنی مسود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رتی برابر بھی گرور اور گھومنڈ ہوگا ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخصی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا دوسروں سے اچھا ہو تو کیا یہ بھی گرور اور گھومنڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جمیل ہے اور جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اور فرمایا کہ گرور اور گھومنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو نہ حق کر دے اور لوگوں کو اپنے طے حقیر جانے ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار سے پہلے عبادت گزاروں میں بڑے عبادت گزاروں میں شمار ہوتا تھا لیکن ایک گھڑی کے تکبر نے ایک گھڑی کے گھومنڈ نے اس کی طویل عبادتوں پر اس کی طویل ریاضتوں پر پانی پھیر دیا پھر اللہ سمجھل نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں اور آپ بکو بھی جانتے ہیں اور میرے اور آپ کے لئے اس میں عبرت کا بہت سارا سامان ہے ناصرین اکرام جس انسان کو دوسروں سے بڑھ کر کچھ نصیب ہو جائے اس کو چاہیے کہ تکبر کے بجائے شکر کرے اور آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضور سربسجدہ ہو اور جو کچھ اس کو دوسروں سے بڑھ کر ملائے وہ یہ جانے کہ یہ اس کے رب کا بڑا خصوصی فضل ہے بڑی خصوصی عطا ہے اللہ کو آجزی بہت پسند ہے انکساری بہت پسند ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو زمین پر اکڑون بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے ناظرین اکرام جس طرح گھومن اکر فخر غرور یہ سب بری چیزیں ہیں اسی طرح بلا وجہ توازو اکتیار کرنا بلا وجہ ذلت نفس میں پڑے رہنا اپنے آپ کو ہر وقت حکیر بنائے رکھنا یہ بھی بری عادت ہے قرآن نے ہر ان دو چیزوں سے منع فرمایا ہے اللہ زوجل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی افراد اور تفرید سے بچائے ہمیں اسلامی آداب اور معاشرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اس دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم محمد وصحبہ محمد وصحبہ